مسیح سودے ناچ سارے انہوں نے بہت بہت سلام خداوندی تعریف اور اسیتائش کرنے ہاں کے آج ایک دفعہ فیر اسی خداوندی حضوری چاہا کے اسی مدہ اسرائی کیتی ہے اسی پرستش کیتی ہے اور اسی سارے انہیں رل کے خداوند حضور مناجاتان دے درخواستان رکھیانے اور ساڑا ایمان ہے جدہ اسی خدا دے حضور آنے ہاں دعا کرنے ہاں تو پھر خدا ساڑی دعا دا جواب دیندہ آمین وائز دی کتاب او دا تیسرا باب او دی پہلی آیت اسی خدا دے کلام چاہ پڑھاں گے اور خدا دے زندہ کلام چاہ لکھیا ہے ہر شہدہ ایک موقع تے ہر کامدہ جڑا اسمان دے تھلے ہندہ ایک ویلہ ہے آمین ہر شہدہ ایک موقع تے ہر کامدہ جڑا اسمان دے تھلے ہندہ ایک ویلہ ہے ایک ویلہ ہوسی جدو لوگ دوہزار اٹھارہ نمکا کے دوہزار انیچ انٹری مار رہے ہیں ٹھیک ہے جی دوہزار انیچ لئے بڑی ایکسائٹمنٹ سی ساٹھے اندر پھر ایک ویلہ اوہی آیا جدو دوہزار انیچ بھی موقع لگا تے دوہزار ویچ انٹری لوگ کا نے مار رن دی تیاری کی تھی تے بڑے اپنے دیل چھے خیال بٹھائے بڑے وعدے کی تے خدا انل تے سوچیا کہ دوہزار وی کوئی وکھرا سال ہوئے گا لیکن دوہزار وی جہمیدہ بھی لنگیا دوسی سارے جان دے ہو اور مشکلاتا رہی ہیں لیکن ایماندار لوگ کا دا جڑا تعلق سی جڑا رابطہ سی یہ خدا انل بڑے ہا رہا اور اوہ خدا دینال ایک سانج بڑا کے ٹور دے رہے اگے وعد دے رہے اور خدا نے انہوں بلیس کی تا خدا نے برکت دی تی تے جڑا بندہ خدا انل ٹور رہے ہیں خدا انل چال رہے ہیں خدا دی شفقت اللہ حد ہو دیتے ہوئے مشکلہ آن مسیبتہ آن پریشانی آن اوہ روک دا نہیں اوہ ٹور دا رہن دا کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ خدا نہیں وسیلے بنانے نے خدا نہیں سبب بنانے نے اور خدا نے انہوں روک کرنی دینا لیکن جڑا بندہ خدا تو دور ہے اوہ حالات نوووے کے پریشانیاں نووے کے ڈر جاندہ ہے کم بجاندہ ہے اوہ کہن دا ہے کہ بھئی میں کیوں میں اگے جا سکنا اگے در بڑیاں مسیبتہ آنے لیکن زبور نویس لہتا ہے کہ خواب موت دی سائدی وادی جو میرا گزر ہوئے میں کسی بلاہ تو نہیں ڈرانگا کیونکہ تو میرے نہ لے آمین تے ہر شہدہ ایک موقع ہے دوزار بھی بھی لنگ گیا جی لیکن سوچنا لیگا لہے کہ ہر شہدہ ایک موقع ہے تے ہر کامدہ جڑا سمان دے تھلے ہندہ ہے ایک ویلہ ہے اکوے لاؤوے جدھوں اسی تنگی جو گزرنا ہے اکوے لاؤوے جدھوں اسی زلت بھی چکڑی اکوے لاؤوے جدھے سانو عزت ملنی عزت کئی واری ہے ایس طرح نہیں کہ ساڑھے نیک کم آدھی وجہ تو سانو مل رہی ہوں دی یا زلت سانو مل رہی ہوں دی یسوس ہمسی نے کہڑا کوئی برا کام کیتا سی جدھے وجہ تو انہوں رسوائی دا سامنا کرنا بیا سی وہ دے موں تے تھکیا گیا سی میرے موں تے تنیا آج تا کسے نے تھکیا لیکن میرے یسوس دے موں تے تھکیا گیا سی اوہ دی داڑی نو نوچیا گیا سی اوہ دی کمر دے تیرے گھاریاں بڑھائیاں گئیا سا اوہ دی کسی برائی دے سباب ہو نہیں میری وجہ تو ہوں تاڑی وجہ تو ہوں ساڑھے ساریاں دی وجہ ایک ویلا سی انہوں مسلوک کر دیتا گیا اسی چاند دن پہلے کرسمس دیاں خوشیاں منائیاں نے جدھے چاہ سی مسیح سودے مجسموں کے آنڈ دی عید منائی اور خدا دی تمجید کیتی خدا دی ستائش کیتی اور لوکہ نے بڑی گاجوہ جکے پروگرام کیتے تے خوشیاں منائیاں لیکن ایک ویلا ہو بھی سی جدھوں یرشلم دیاں گلیاں چھتے اسے نجات دہن دے نو رولیا گیا اور اوہ دے مو تے تھوکیا گیا انہوں تھوڑے مارے گئے اور انہوں چپیڑا ماریاں گئے تے ہر شاہ دا جڑی ایس زمین دے تے گئے ہر کام دا کوئی نو کوئی ویلا ضرور ہند ہے اسی این ہی سوچ سکتے کہ سانو ساری زندگی عزتی لبنی اسی چنگے گام کر رہے ہیں ساڈنل کیوں برائی ہو رہی جد میرے مسینل تاڑے مسینل ساڈے مسینل برائی ہو سکتی ہے لوگ اوہ دے مخالف ہو سکتے نہیں تے ساڈے مخالف کیوں نہیں ہو سکتے مسیح نے فرمایا سی بھی اگر اے ہرے درخت نہ لینجکار رہے ہیں تے تاڈنل کیوں نہ انجکار رہے ہیں مسیح سوچتے کوئی برائی نہیں سی وہ دے سوا درخت سی مطلب وہ دے پتر جڑے سنو ہو رہے سن وہ دے کوئی کاٹ نہیں سی کوئی کمی کمزوری نہیں سی لیکن وہ اُس دے باوجود بھی لوگ کانے انہوں لانتاندہ نشانہ بنایا تے آج اسی اے سوچنے ہا کہ میرے نا لہ سرن کیوں ہو رہے ہیں سارڈے نا لہ سرن کیوں ہو رہے ہیں سارڈے نا لہ سرن کیوں ہو رہے ہیں تو ہر شایدہ ایک موقع ہے ساڑھی مخالفت بھی لوگ کر دے نے ساڑھی خلاف لوگ کھلو بھی جان دے نے ساڑھی فیورج بھی لوگ آ جان دے نے تو اے کانی جڑی ہے چال دی رہن دی ایک ویلا سی کہ پالوس نو قیدی بنا کے لیا کے گئے جہاز دے بیچ او بطور قیدی جا رہا سی دوسرے قیدی ہیں دنال رال کے ہے او خدا دا بندہ سی لیکن او نہ قیدی ہیں دنال جا رہا سی جڑے بڑی خطرناک سا کوئی قاتل سی کوئی داکو سی کسے کیسے ملوث سی کسے کیسے فسی آیا سی پالوس تا صرف مدہ انہ سی کہ بھی مصیدی منادی کرندے سببوں قیدی بان کے جاہز جو انہوں بادتا گیا انہوں لے کے جا رہا سی پھر او بھی ایک ٹائم آیا جدھوں تفان آ گیا جی سمندر چھے بڑا ڈاڈا تفان آیا تے بھاپتہ بھی پہ گئی ہوتے پریشانی پہ گئی کہ انکی کریے انہوں نے اپنیا شہمہ سوٹیاں بار تاکہ جہاز نو اولا کریے برنہ کہ دے اپنے پار نہ لینا ڈوب جائے سارا آنا جنہا بھی اس جہاز دے سٹور کیتا ہے ایسی سوٹ دیتا ہے پاری شہمہ سوٹ دیتی ہے اور جہاز کابوچ نہیں آیا پھر خدا دے فرشتے نے کلام کیتا جنہی دیتا ہی تو ایس جہاز دے ایس جہاز دے کسے بندے اور پھر اوہ ہی بندہ جنہوں کے اوہ مجرم قیدی سمجھ رہے سن جہاز دے اوہ اس ملتے دے ٹاپو تے اتر جان دے اوہ تھوڑی دیر دے بعد ہی لوکان لئی ایک نمی پرسنیلٹی بان کے اوہ بھر دے اوہ جہاز دے لکڑا بال دے لکڑا جو ساپا نکلان دا پلوس نو چمڑ جان دا اوہ سوچ دے نے کبھی ساپا تے بڑا ذریلہ ساٹھے جزیرے دا ساپا نلو خطرناک ساپا ہے بھر اے دے مار دے گا انہیں ہی انہیں پھول جانا ہے اس بندے نے دیکھو کہ ڈا گناہگار آدمی ہے کہ سمندری اتفان تو بچ کے آگیا ہے لیکن ادل اے دا پچھا نہیں چھاڑ رہا ساپا دے ڈنگنا مار جے گا لیکن کلام داستہ ہے کہ پلوس نو کچھ نہیں ہویا انہیں نے کہا بھی اے بندہ جنہوں اسی گناہگار سمجھ رہے ہیں پلوس نو سارے انہوں چگہ گا لیتا ایک ویلا مسئیبت چکند ہے اور ایک ویلا تاڑی زندگی چون خدا دے جلال دے ظاہر ہوندہ بھی لیکن اے دے چون گور طلب گال جیڑی ہوئے بھے ساڑی تے حالات کینج دے بھی آن تاڑی مشکلات کینیاں بھی وڈیاں کیوں نہ ہون اسی خدا نل وفادار ننے اور اسی خدا تے مان رکھنے اے دو ہزار اکی دے بچ ساڑی لئی بہت ضروری چیز ہے کہ اسی اینہ چیزیں تے تیان نل آئی ہے کہ ساڑی نل کی ہو رہے ہیں بلکہ اسی اینہ چیزیں تے تیان نل آئی ہے اس گال تے تیان نل آئی ہے کہ ساڑا خدا اینا ساریاں مسئیبتاں چو اینا ساریاں مشکلاتاں چو سانو کڑن دی قدرت راتے ہیں آمین اور جدو اسی ایس سوچ نل ایس نظریے نل اگر ٹورنیا کہ پھر اسی خدا دی برکتنوں اپنے نال نال لی پانے ہیں خدا دیاں جڑیاں رحمتہ نے وہ ساڑیتے واسدیاں رہن دیاں نے ساڑیتے برس دیاں نے اور اسی خدا دی تمجید اور خدا دی ستائش کرنے ہیں دو ہزار اکی سانو خدا نے دیتا ہے اسی خدا دی شکر گزاری کرنے ہیں اس گال لی اور ایمان رکھنے ہیں کہ اسی خدا دے کامنوں پہلے نہ لو کئی گنا چنگے تری کینل کرنے ہیں اور خاندانی طورتے اسی ایک دوسرے دے نال اچھا وقت گزارنے ہیں اسی کلیسیہ ہی ستہ دے ایک دوسرے نال سونا بیلا کرنے ہیں اور اسی اجتماعی طورتے خدا دی گیری برکتوں اپنی لائف شکر ریسیف کرنے ہیں اور وہ عوضویں ہوئے گا جنہوں اسی خدا دے نال ٹورنے ہیں خدا دے نال ٹورنے ہیں خدا دے نال ٹورنے ہیں ایس طرح نہیں کہ اسی خدا دے نال ٹوردے بھی رہیے تو آپ پڑا بھی سنگ پھزاگ رکھیں برکت نہیں مل دی ہے اس طرح برکت او دوں مل دی جدہوں اسی خدا نال ٹورنے ہیں خدا نال ٹورن دا ابھی ایک طریقہ ہے اسی عوض حضور سرنڈر کرنا اپنے آپنے اسی عوض حضور اپنے آپنے چھکانا ہے کئی دفعہ اسی کسے بندے نوں اپنے نال لے جانے ہیں لیکن وہ بندہ ساڑنا متفق نہیں ہوندہ وہ ہوندہ ساڑا مخالف ہے لیکن اسی انہوں اپنے نال لے جانے ہیں اور اتھے جا کے کوئی ایسی گال کر دا ہے جو ساڑے ہی خلاف نکلا دی اسی کہنے آ رہا ہے بندے نوں تو میں اپنے نال لے گئے کیا ساں ہیں ہوتر دی گال کرنڈے ساڑے خلاف کام کرنڈے ساڑے خلاف ہو گیا ہے ایتھو دے بڑی ہم مٹھیاں مٹھیاں کرنا کر رہا ہے اسی اینا چیزیں تو اپنے آپ انہوں اتھے لے گئے آنا ایک ویلا ہوندہ ہے جو تو جہاز زمین تے دوڑ دا ہے دو تین کلومیٹر یا جنہیں بھی رنوید ہوتے پاچ دا ہے ایک ٹائم ہوندہ زمین نوں چھٹ دا ہے وہ جو تو زمین نوں چھٹ دا ہے تو ایک ایس طرح جم پاندہ ہے ایک چٹکا لگ دا تانو اور این جو پھر تسی ہوادی نظر ہو جاندے وہ تانو ہوادی لے گئے ایک ٹائم ہے کہ جہاز زمین تے دوڑ دا ہے اور ایک ٹائم تے وہ زمین نوں چھٹ دا ہے ایسے تھے نہیں ایک ٹائم ہے کہ اسی دنیاوی سوچان دے اپنی زندگی گزار دے رہنے ہیں ایک ٹائم ہو بھی ہے کہ اسی اپنے آپ نوں خدا دے سپورت کر رہی ہیں اب بلکل ایک فرق تجرب ہے جہاز زمین تے دوڑنا پجنا ایک الگ گئے لیکن جدوں وہ اسمان چوٹ جاندہ ہے اصل چاہ وہ اپنے بڑھائے جاندے مقصد نوں پورا کر دا ہے ہوائی جہاز ویسے تھے زمین تے ٹورن لئی دے بساں نے گڑھیاں نے لینڈ گروزر گڑھیاں نے پجاروں گڑھیاں نے پلٹس گڑھی بساں ویگنا سیکلان موٹر سیکلان اے زمین تے موف کرن لئی دے لیکن جہاز جڑا ہے وہ زمین تے ٹورن لئی نہیں بنایا گیا ایک جہاز پانی آل ہے اور ایک جہاز وہ آچھوڑن آل ہے اسی ہب آچھوڑن آل ہے جہاز دی گالکار نے ایک انسان نوں خدا نے ایسے لئی نہیں بنایا کہ وہ صرف دنیاوی چیزیں دی خواہشانہ لی پار جائے انسان نوں ایسے لئی بنایا گیا کہ وہ اسمانی چیزیں اور بخششانہ دا مزا لئے اسی اعلی مخلوقہ جی اسی خالی کھانڈ پین روٹی ٹو کر دے چکرچی نہ پہے رہیے نمیں کپڑے بنا لے نمیاں جوتیاں لے لیاں اور بس ایسے ہی کام چلگے رہے ساڈلی ضروری ہے کہ اسی اتے اپنا تیانس مانوال لائیے اسی اپنی جڑی بخششے جڑی خدا تو سا نوں ملنی ہیں جڑا مسا سا نوں خدا دےنا چاندہ ہے اپنے پاک رو دے وسیلہ اسی انہوں رسیف کریے ٹھیک ہے جی تے بڑا ضروری ہے کہ اسی دو ہزار اکی نوں خداون دے نال سپینٹ کرنا دو ہزار اکی نوں جدہ اسی خداون دے نال سپینٹ کرانگے تے اے ایک انوکھا اور وکھرا سالوئے میں کئی سالہ تو اے ہوئی منادی گاردہ آ رہے ہیں بائی سالہ تو میں نمیں سال دے پیغام سنانا ہر سال کوئی اے ہوئی گلہ کری تھی آنے اوہی لوگوں دینے گلہ سوندے نے اور اسی چاندے ہوگا چکنے انہوں لگ تریقے نہ بنایئے تو ادھی ریسپی بھی چینج کرنی پہ گئے چکن دے چکنی ہے لیکن ایک چکن دے نال ہزار قسم دیا ڈشان لوگ بنا دے کیمیں ادھی ریسپی بدل دے دینڈ ہوئی نے پیر منگل بود جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار پھر پیر منگل بود جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار لیکن فرق کے میں ہوئے گا جدہوں سے یہ دی ریسپی بدلانگے سال دے ہوئی ہے ہر سال جو تین سو پینٹ دینوں دے وہ ہوئی مہینے جنوری فروری مارچ اپرل مائی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دے ڈسمبر ہر سال اے ہوئی مہینے آن دینے اے ہوئی ہفتے ہوں دینے اے ہوئی دینوں دینے لیکن اے نا فرق کون کرے گا اے نا فرق میدت اسی کرنگے اسی اپنی سوچ نو اگر نہیں بدل دے اگر اسی پرانیوں سوچیں دے نا لیے رہنے تے پھر اے فیصلہ ساٹھا آپنا خدا سال نو موقع دے رہے ہیں کہ اسی دو ہزار اکیچ اپنے آپ انو بدل رہی ہیں تو اسی یہ کہہ ساکتے ہوگا خداوند ہر شہد ہے اور ہر کامدہ جڑا سمان دے تھلے اندھاک موقع ہے تے پھر اے سال میں نو بھی بدل دے کیوں جی اے سال اسی بھی میرے دے حالات اور واقعات نہیں بدل دے تو توں خداوند ہر میں نو بدل دے اے سال میں نو موقع دے کہ میں اپنے آپ نو بدل سکا میں نو تفیق دے کہ میں اپنے آپ نو چینج کروں اپنے ذنی حالت نو بدلیے کچھ نوے انداز نہ سامنے آئیے کچھ نوے چہرہ لوگ ساڑا دیکھن اصل جسی اپنے آپ نو اپنیاں خواہشیاں اور اپنیاں سوچیاں دے غلام بنا لے اسی انہیں کمزور نہیں بڑھائے گئے کہ ساڑیاں آتاں جیڑیاں نے اس ساڑے تے رول کر کسی لیکھا ہے لوگ اپنیاں آتاں دے غلام نے زیادہ سونا ایک عادت زیادہ کھانا ایک عادت غصے جرینہ اے بھی ایک عادت چڑھ چڑھا پن اے نو اسی اپنی ذات دیتے بٹھا لے اور ایس طرح دیاں کئی چیزہں نے انلیمٹیڈ نہیں انہیں داست دے جاؤ داست دے جاؤ تو کام وادہ جانا ہے اسی آتاں دے غلام ہو گئے اسی قدی اپنیاں آتاں تو ہٹ کے نہیں سوچ دے اور کسی بندے نے ایک عال کہی کہ جدہوں تو اسی آتاں بنا رہے ہوں دے تانو ہے پتا ہونا چاہید ہے کہ کل نو اینہ نے تانو بنانا ہے ایک وقت اسی آتاں بنانا ہے ایک وقت چاہ آتاں سا نو بنا دیا اگر اسی پیڑیاں آتاں اپنے آلیاں ہیں تو پھر اسی انہوں نے کام بنانگی ہیں اگر اسی چنگیاں آتاں اپنے آلیاں دے اسی انہوں کامیاب بنانگی ہیں بنانگی ہیں ضرور ایک بندہ جنہیں کامیابی نو چنے ہیں وہ آتاں بھی اس سے ترہ دیا بنایا دعا کرن دی عادت کلام پڑن دی عادت سچ بولن دی عادت محبت کرن دی عادت خدا مند دے کلام دے ویچ رہا ہے کہ اپنے آپ رو ڈیویلپ کردہ اور بڑھاندہ ہے اور ہر ایک کو بری نیگٹیو عادت اپنے مائنڈ چھو باہر کار دیندہ ہے اپنے زندگی چھو باہر کار دیندہ ہے جیدے خدا دے کلام دے مطابق نہیں ہیں ایک ویلے چھو آتاں آندیاں نے ساڑے اندر وہ پکیاں ہو جاندیاں نے ایک ویلے چھو آکے وہ اپنا پھال پڑیوز کردی ہیں جدہ تسی کوئی بیج اگان دے ہو تسی انہوں پانی دیندے ہو انہوں ٹائم دیندے ہو گوڑی کردے ہو کھاد پاندے ہو ایک ٹائم چاہ کے انہیں پنگر نہ ہوتا ہے ایک ٹائم تے آکے اوہ پھالدہ درخت بن جاندہ ہے اوہ جیڑا بیج تسی بویا انہیں پھالو ہوئی دینا ہے انہیں کو فرق بیج نہیں کٹنا ایسی لئے بڑا ضروری ہے ساڑے لئے کہ اسی اپنی ذات دیو تے نگاہ لائیے اسی کےڑیاں گلہ نو اپنی لائف دے بیج ٹائم دے رہے ہیں کہ اوہ ساڑی زندگی چھو پکیاں ہو جائیں اگر اسی غلط شیمہ نو پانی دے رہے ہیں غلط بیجا نو پانی دے ہی جا رہے ہیں بجائے آنے کے اسی انہوں کھیڑ کے باہر کٹی ہے اسی انہوں دیابیاری کار رہے ہیں اسی انہوں پانی دے رہے ہیں اور اوہ پھر ساڑی نکامی دا سبب ضرور ہی بننگے کیونکہ اسی اپنے ہتھی اوہ بوٹے لائے نے اور اپنے ہتھی ایسی ہوتا پھال بھی توڑنا ہے اور کھانا ہے اور اس ویلے اسی سوچاں گے اسی دے یا نیسی کیتا لیکن اصل جی کیتا اسی ہی ہے ایک شخص ایک ٹیچر گل گیا اپنے کہندہ استاد جی میرے ماں پہ ہو جڑے نے میرے ماں پہ ہو میری نکامی دا سبب انہوں نے میرے پین پر آجڑے نے اور اوہ میرے کامیاب دیکھنا نیچاندے اس نوجوان دی طرح دوسی دیکھو ساڑے آسے پاسے ہر بندے دیا اسی ہے سمجھ نہیں کبھی ساڑی نا کامی دی جیڑی ریزن ہے نا اوہ اسی نہیں اوہ کوئی دوجہ بند ہے جاتکہ اس ٹیچر نے اپنے اس سوڈنٹ روہ گل گئی انہیں کہا بیٹا دنیا چگر سب نلو زیادہ نقصان کوئی تینوں پچا سکتا تے تینوں پتا کون ہے کہا دا دس سو استاد جی انہیں کہا پتر ہو تو خوت نہیں سب نلو زیادہ اگر کوئی تینوں نقصان پنچائے گا اوہ توں آ پہ اگر سب نلو زیادہ کوئی تینوں فائدہ پچائے گا تے اوہ بھی توں آ پہ ایسے لئے دوجہاں تو اپنی نگاہ ہٹا اپنے والوے اپنے پیدا کرنمالے والوے جنہیں تینوں بڑھائے ہیں تے تیرے سارے کام سدھے ہو جانے گا جدہ تو اپنے تینگاہ لائیں گا اپنیاں کمزوریاں وال دیکھیں گا اپنے پلاس پوائنٹ دیکھیں گا اور اپنے خدا دی شکر گزاری کریں گا اور تو فضل منگیں گا تیرے سارے کام سدھے ہو جانے گا ایک موقع ہے ایسی اسی نفرت بھی کر لئی اسی پیڑ بھی لوگ کا نہ کر لئی اسی پیڑے کام بھی کیتے ہر برا کام اسی کر دے لیکن ایک قبیلہ ہوئی آیا جدہ خدا نے سنو اپنی پچان دی اپنے بیٹے مسیح سنو ساٹھ اتظار کی تا اے بھی ایک قبیلہ سی اور سوال ہے ہوئے کہ اسی مسیح سنو جانن دے باوجود ہوئی جیڑی ساڑے عام مسائل ہے کہ کون کل بے کے بھی اسی پیاس سی رانگے یہاں سی پانی پیلانگے سوال دے ہوئے اسی کون کل بے کے بھی اسی ترے آئے ہوئے رانگے یہاں سی پانی پیلا مسیح نو اسی جانتے لے آئے لیکن جس طرح سا نو او دی پرستش او دی بندگی او دی استائش کرنی چاہی دی سی اسی اونجر نہیں کیتی جدہ اسی او دی استائش نے کیتی دے پھر انو جانن دا فیدہ کی سوال ہے ہوئے دوزار اکی جڑا ہے اسا نو اے داس رہا ہے کہ اے ایک موقع ہے اے ایک اپورچونٹی ہے اسی اے نو اپنی فیورچ کنورٹ کر سکنے ہیں اسی اے نو ٹرانسفر کر سکنے ہیں اپنے فائدے لئے اپنی بیٹرمنٹ لئے اور نہ صرف اپنے بیٹرمنٹ لئے بلکہ بہت سارے لوگ کا دی بیٹرمنٹ لیکن اسی اے نو خراب بھی کر سکنے ہیں جو میں کسی اپنے گزرے سالہ نو خراب کی تا دے موقع ساڑے کل آگیا ہے موقع سا نو خدا نے دیتا ہے ہون خدا سا نو دیکھ جو نو کہنے ہیں نا گیند ساڑے کوٹ چے سوڑ دیتی لوگ جی خدا نے گیند ساڑے کوٹ چے سوڑ دیتی دوہزار اکی ساڑی چولیچ پاتتا ہے خدا نے لوگ جی اے پھڑو تے کم کرو ہون اسی انا وسائل نو استعمال کرنا ہے جیڑے دوہزار اکی جی خدا نے سن دینا ہے اور یاد رکھنا خدا دے وسائل جیڑے دینا قدی لیمیٹڈ نہیں ہوں خدا دے وسائل ان لیمیٹڈ ان دینا ہے اور خدا ساڑے تو او کم لینا چاہتا ہے جیڑا ساڑی سوشتوں میں بہت بلند ہو بالا ہے اور اے عوضوں ہی سانو باتا چلے گا جیڑوں اسی خدا دے کل آمان گے دوہزار اکی نو ایک بہترین موقع سمجھ دے ہوئے آؤ اسی خدا دے حضور چکیے اور خدا مندے حضور عوضی تمجید کرے مہربان اسمانی باپ شکر گزاراں کہ آج تیری حضوری جائے اور تیری پرستیش کیتی تیری ستائش کیتی کچھ پرانیاں گلان تے گوھر کیتا کچھ نمیاں گلان سمجھیاں سکھیاں اور انہ تے تیان لیا خدا ہمت شکر گزاراں کہ تُو ہمیشہ ساڑی فکر کرنا ہے سانو پیار کرنا ہے ساڑے بارج خدا ہمت تُو منصوبہ سازی کرنا ہے اسی شکر گزاراں او گلان جڑھیاں سانو نہیں پتا تُو انہ دے بارج پہلے تُویں جاڑنا ہے تُو انہ گلان توں واقفے اسی شکر گزاراں کہ ایس سال چھے دو ہزار ویچ تُو ساڑے نال رہا تُو سانو سام لیا تُو سانو بچایا ساڑے بچیاں نو ساڑی فیملی دے ہر ایک فرد نو تُو اپنی حفاظت اپنی پناچ رکھے ہون جدو اسی دو ہزار اکیچ داخل ہو رہے تے خدا ہمت اسی ایس ایمان نال داخل ہو آنگے کہ اے موقع جڑا سانو ملے آئے اسی انو پورے پورے طریقے نال اویل کرنا ہے اسی انو مس نہیں کرنا بلکہ اسی خدا ہمت تیرے تو قوت پاک ہے تیرے تو فضل پاک ہے تیرے رحم دے وسیلے نال تیرے کرم دے وسیلے نال تیرے تو زور پاک ہے خدا ہمت اسی دو ہزار اکیچ نو ایک سونا خوبصورت سال بنانا ہے جدی رائیں اسی خدا ہمت تیرے نانو عزت اور جلال دے سکی خدا ہمت اے سال ساڑی زندگی چھون چلے تو ساڑی زندگی چھون کرنا چاہنا ہے اسی بڑی عاجزی نال بڑی فروتنی نال خدا ہمت تیرے زور حاضر و نیا اور شکر گزارا کہ تُو سانو موقع دیتا تُو سانو اپرچونٹی دیتی تاکہ خدا ہمت اسی انو ویل کر سکی بڑی برکت دے یسو دے زندہ قادر عبدی اور جلالی نادب سی لینا آمین